فہد نواز صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے جانور کی اگر ایک تہائی نظر کمزور ہو تو قربانی نہیں ہوتی سوال یہ ہے کہ نظر کی کمزوری کا پتہ کیسے چلے گا اس کا آسان طریقہ جو فقہ اکرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دو تین دن جانور کو بھوکا پیاسا رکھا جائے اور اس کے بعد پھر دور سے اس آنکھ کو بند کر دیے جائے جو درست ہے اور جس کے بارے میں شک ہے کہ اس میں بنائی کمزور ہے اس کو کھولا رکھیں اور دور سے ان کو چارہ دکھایا جائے اور قریب لاتے جائے جہاں سے اس کو چارہ نظر آنے لگے اس جگہ پر ایک نشان لگا دیا جائے اس کے بعد جو درست آنکھ ہے پھر اس کو کھول دیا جائے اور جو معذور ہے اس کو بند کر دیں اور پھر اس کو دور سے چارہ دکھایا جائے پھر جہاں سے اس کو نظر آنے لگے وہاں نشان لگا دیں پھر دونوں میں جو فرق ہے اس کو معلوم کر لیا جائے اگر وہ تہائی یا تہائی سے زیادہ وہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اگر تہائی سے کم نظر کمزور ہے تو پھر ہو جائے گی لیکن یہ تہائی یا نصف اس میں بھی مختلف اقوال ہیں یہ جو قول ہے عام حضرات اس پر فتوہ دیتے ہیں کہ ایک تہائی نظر کمزور ہو تو قربانی نہیں ہوتی لیکن ہماری حضرت رحم اللہ تعالی نے اصل فتاوہ میں نصف کا قول کیا ہے کہ اگر نصف یا اس سے زیادہ کمزور ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی اگر نصف سے کم ہے تو ہو جائے گی